اسلام علیکم ناظرین نحمده و نصلي على رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے illegal disposition گو کہ اس ٹاپک پر ایک لیکچر میں پہلے دے چکا ہوں لیکن کچھ میرے ویور نے اسرار کیا ہے کہ اس کو ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جائے لہذا وہ باتیں جو پہلے لیکچر میں تفصیل سے نہیں بتائی گئیں وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ آج کے لیکچر میں سب کچھ معلوم ہو جائے مووویبل پراپرٹی اور اس میں فرق ہے مووویبل پراپرٹی وہ جو زمین سے اوپر ہے اور مووویبل پراپرٹی جو زمین کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی کہ زمین، دراخت، بلڈنگ وغیرہ تو یہ خصوصی طور پر قانون بنایا گیا ہے کہ اللیگل ڈسپوزیشن فرام دا مووویبل پراپرٹی یعنی کسی جہداد، بلڈنگ، مکان، پلاٹ پر ناجائز قبضہ زبردستی قبضہ کوئی ایسا قبضہ کرتا ہے اس کو ہتھیانے کے لیے اور قابض ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پورے ملک کے لیے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ یہ جاری کیا ہے اللیگل ڈسپوزیشن دے لاغ آف اللیگل ڈسپوزیشن اور ریسٹیٹیشن آف پوزیشن اور یہ ہے دوہزار ایکٹ دوہزار پانچ اس کو یس دوہزار پانچ جب بھی کوئی شخص کسی پراپٹی پر غیر قانونی طور پر اس کو اتھارٹی ایسی نہیں ہے اور وہ قابض ہو جاتا ہے دوسرے سے قبضہ چھین لیتا ہے تو اس کو ایلیگل ڈسپوزیشن کہیں گے ایلیگل پوزیشن کہیں گے تو اس کے لیے قانون ہے کہ اس کو روکا جائے اور متصر شخص ہاں اب یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قبضہ مالک سے چھین جائے یا اکوپائر سے چھین جائے یعنی کہ کوئی قابض ہے شخص تو اس سے زبردستی کوئی قبضہ نہیں چھین سکتا قانون کے مطابق عدالت سے اجازت لے کر قانون عدالت آرڈر کرتی ہے جب چاہے کوئی آپ کی خیال میں آپ کی سمجھ میں کہ وہ غیر قانونی قابض ہے لیکن آپ خود قبضہ نہیں چھین سکتے کسی سے چاہے آپ سمجھتے ہوں کہ وہ غیر قانونی قابض ہے تو آپ عدالت سے رجوع کریں عدالت آرڈر کرے گی اور عدالت کے آرڈر کے ساتھ آپ ان سے قبضہ لے سکتے ہیں خود کوئی آدمی قانون کو یہ قانون کو ہاتھ لینے والی بات ہے کہ مالک سے یا قابض سے اس کا قبضہ چھینہ جائے اور اگر کوئی یہ ایسا عمل کرے گا تو اس کی سزا ہے اور وہ سزا دس سال تک لی جا سکتی ہے اور اس کے سننے کے لیے سمات اختیار سمات ڈس جج کے پاس ہے مالک قابض ڈس جج کو کمپلینٹ کرے گا کہ اس سے اس کی پراپٹی کا قبضہ غیر قانونی طرح پر چھین لی گیا ہے تو یقینا کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی کرتا ہے تو مالک اور قابض وہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ ڈسٹرک جج کے پاس اپنی کمپلینٹ دائر کرے اور ڈسٹرک جج صاحب باؤنڈ ہیں کہ وہ فوراً جس دن کمپلینٹ ڈائر ہوئی ہے وہ کمپلینٹ کا بیان ریکارڈ کریں اور کانگنز دیول کانگنز تاریخیں پر تاریخیں پڑھتی رہے نہیں آپ پبلک کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ایسے کاروائی جو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت کی جا رہی ہے وہ ڈی ٹو ڈی ہیرنگ ہوگی یعنی کہ ڈیلی ہیرنگ ہو سی آج کیس فکس ہے تو کل پھر ہوگا اگرے دن پھر ہوگا جب تک کہ وہ فیصلہ نہ ہو جائے اور عدالت within 60 days bound ہے کانونی طور پر کہ اللیگل ڈسپوزیشن کے خلاف کمپلینٹ کو کمپلینٹ کو فیصلہ کرے within 60 days ہاں اگر ان ترس آف یسٹس آجانڈمنٹ دینا پڑھ جائے تو سات دن سے زیادہ آجانڈمنٹ نہیں ہوگی تو یہ قانونی پابندی ہے ڈسٹس جیج صاحب کے لیے اور عوام کا رائٹ ہے کہ اس کو ڈی ٹو ڈی ریگ ہیر کی جائے عدالت کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ دوران سمار اگر کوٹ سمجھتی ہے اور کہ پرامی فشائی کیس میڈ آؤ تو عدالت حکم دے سکتی ہے کہ پرابٹی کا قبضہ اس کے مالک یا اس کے قابض کو فورا اس کو دے دیا جائے یعنی کہ یہ انٹیرم ریلیف کے طور پر عدالت کے پاس پاور ہے کہ انٹیرم ریلیف کے طور پر قبضہ فورا مالک کو یا قابض جو پہلے تھا اس کو دے دیا جائے اور ہاں اگر عدالت یہ سمجھتی ہے اور جب پروسیڈنگز چلتی ہیں تو عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی بھی قابض نہیں تھا تو اس پروپٹی کو اٹیج کیا جا سکتا ہے بہرحال آفٹر سکٹی ڈیز یا ویدن سکٹی ڈیز ضروری نہیں ہے کہ سکٹی ڈیز مکمل کیا جائے ویدن سکٹی ڈیز اور وہ چالیس دن بھی ہو سکتے ہیں تیس دن بھی ہو سکتے ہیں ایز ارلی ایز پاسیبل کوٹ کانونی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ ویدن سکٹی ڈیز اس کا فیصلہ کرے اور اس مالک کو جس کی پروپٹی ہے یا قابض جس کی پروپٹی ہے اس کے حق میں فیصلہ کر کے اس کو اس کے حوالے کرے قبضہ اور ہاں اگر اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ ایسا نہیں ہے پروپٹی کیس نہ میٹ آؤٹ یہ پروف نہیں کر سکا کہ قبضہ اس کے پاس تھا پروپٹی کو اٹیج کیا جا سکتا ہے اور یہ وہ معلومات ہیں جو ان کے لیے ہاں منڈیٹری جو میں نے پرویزنز آپ کو بتائی ہیں اب ان کے لیے آپ یہ نوٹ کر لیں ان الار نائٹی نائٹی فائف سی آر ال ج پیج ٹو ایٹی ٹو یعنی کہ اس سلسلے میں آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ان الار نائٹی نائٹی فائیو تو آپ نے نوٹ کر لیا ہے اور یہ ہے ایم الڈی نائٹی نائٹی سکس پیج سکس دیرو فور یہ وہ پرویزنز ہیں وہ کوڈ کی ہولڈنگز ہیں کہ یہ انکواری ضروری نہیں ہے کہ لارڈ کرنے سے پہلے انکواری کی جائے نہیں فورا اس کو نوٹ کیا جائے کمپلینٹ لارڈ کی جائے اور اس پر پرسیڈنگ شروع کر دی جائیں تو امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کیونکہ یہ قانون بڑا مختصر لیکن جامع ہے اور ویری سپیڈی ہے تو عوام الناس کے لیے یہ اور تفصیلات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں تاکہ آئندہ کی بھی ویڈیوز آپ تک پہنچ کریں تینک یو ویری مائٹ اللہ حافظ موسیقی